ملٹ ٹائمز میں خوش آمدید نہ جانے کتنے لوگ اپنی زندگی سے ہار مان کر سرنڈر کر دیتے ہیں آج ایک ایسی کہانی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جس کو سن کر آپ کی حمد اور حوصلہ بڑھ جائے گا سہارنپور کے علاقی کا رہنے والا ایک لڑکا امان جس کو انڈین انڈر نائنٹین ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ہے انڈر فورٹین کھیلے ہیں وہ انڈر سکسٹین کھیلے ہیں اور بہت محنت کی ہے کورونا کے وقت میں جس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا ہو جس کے ساتھ تین بھائی دو بہن کا ساتھ ہو جس پہ گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوں ایک ایسا لڑکا جس کا کرکٹ کے لیے جنون بہت زیادہ ہو ایک ایسا لڑکا جس جنون کو انڈین ٹیم میں کھیلنے کے لیے دن رات سپنے دیکھتا ہو لیکن اس نے ہار نہیں مانی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ہارمان کے بہت بڑے بڑے خدم اٹھا دیتے ہیں تو امان جیسے لوگ جو ہیں جو اس طرح کے لکشے کو پا لیتے ہیں ایک ایم کو پا لیتے ہیں ایک ٹارگیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو پا لیتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ کرنے کا جو ان میں جذبہ ہوتا ہے وہ کر کے دکھا دیتے ہیں امان نے اپنی پوری جو زندگی جی ہے ابھی وہ انیس سال کے اٹھارہ سال کے ہیں لیکن انڈر نائنٹین ٹیم کے ان کے پریوار کے لیے ان کے چھیتر کے لیے پورے سہارنپور کے لیے بہت گورف کی بات ہے کہ ایک ایسا لڑکا جس نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا ایک ایسا لڑکا جس پر اپنے گھر کی ذمہ دارییں تھی ایک ایسا لڑکا جو سب کچھ بھول کے اپنے پریوار کی ذمہ دارییں اٹھانے کے لیے نوکری کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کی اس کو جنون تھا اس کو کرکٹ کا اتنا جنون تھا کہ وہ صرف اور صرف کرکٹ کھلنا چاہتا تھا آج اس کے لیے اس کے پریوار کے لیے اس کی بہن کے لیے اس کی بوا کے لیے جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے ان کے لیے بہت بڑا دن ہے کیونکہ امان نے وہ پا لیا ہے جس کی اسے چاہت تھی اور جو چیز جس کی چاہت ہوتی ہے اس کی ایک بہت خطرناک کسک ہوتی ہے اگر وہ اپنی زندگی میں نہیں ملتی ہے اگر زندگی میں تھوڑی سی آ بھی جائے اور پھر وہ نہ ملے یا پھر وہ آدھوری چھوٹ جائے تو اس کا کیا درد ہوتا ہے یہ جس سے چھوٹتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن امان نے اپنی محنت کی اپنی لگن کے ساتھ انڈین ٹیم میں انڈر نائنٹین ٹیم میں جو ٹیم آسٹیلیا جانے والی ہے اس ٹیم کا ان کو کپتان بنایا گیا ہے ٹیم میں سیلیکشن ہونا بڑی بات ٹیم کا کپتان ہونا اس سے بھی بڑی بات یہ دیکھیں آپ اس کی محنت کا یہ رنگ اس کو پھل ملا ہے اور یہ بہت خوشخبری پورے چھیتر کے لیے اس کے پریوار کے لیے ہم اس کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ اس نے بہت مشکل حالات میں اپنے آپ کو بہت پریپکو رکھا اپنے آپ کو بہکنے نہیں دیا اور آج انڈین ٹیم کا انڈر نائنٹین ٹیم کا ستارہ بنا ہے اور ہم کامنا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو آنے والے وقت میں بہت زیادہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے وہ انڈیا کی بڑی ٹیم کے لیے کھلیں اور اپنے گاؤں کا اپنے ماباپ کا جو ان کے ماباپ اگر آج زندہ ہوتے تو گرف سے ان کا سینہ چوڑا ہو گیا ہوتا یہ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں جن سے سبق لینے کی ضرورت ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو لوگ کمزور ہوتے ہیں اور حالاتوں سے بکھر جاتے ہیں اور کوئی ایسا اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں جو اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہیے تو آمان آج سوشل میڈیا کا وہ چہرہ ہے جو بہت زیادہ وائرل ہے جس کے بارے میں آج بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں تو ایک چھوٹی سی سٹوری تھی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ سہارنپور کا ایک لڑکا جو کرکٹ میں دلچسپی رکھتا تھا اس کا سیلیکشن انڈر نائنٹین ٹیم میں ہوا ان کے ساتھ حالکہ راہل دریویڈ جو انڈین ٹیم میں کھیلے بھی ہیں کوچ بھی رہے ہیں سمیت دریویڈ ان کے بیٹے کا بھی انڈر نائنٹین ٹیم میں سیلیکشن ہوا ہے لیکن آمان کے لیے آج کا دن بہت بڑا دن ہے شاید ان کے ماں باپ ہوتے تو وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے اور تمام ماں باپ اپنے بچوں کی کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر ویڈیو پر کمنٹس کرنا بلکل نہ بھولیں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ